جی اسلام علیکم صحیح و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی فرمائیے جی خیریت سے حضرت جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام جی آپ جی آپ کے خادم حضرت امتیاز بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ جی اور مختصر سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ حدیث پاک میں جیسے آیا ہے کہ حبت دنیا رأس کل خطیعت کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہیں تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ حضرت کہ ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں دنیا کی محبت ضرور ہے اور یہاں حدیث پاک میں دنیا کی محبت کو ہر برائی کے جڑھ قرار دیا گیا ہے تو جس محبت کو جڑھ قرار دیا گیا ہے تو وہ قوم سے ایسی محبت ہے کہ جسے آدمی یہ اندازہ لگائے کہ میرے اندر وہ محبت ہے یا نہیں ہے آدمی اس کا کنشے پتا لگائے تو اس کے بارے میں حضرت رہنمائی فرمائے بہت شکریہ ماشاءاللہ 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 امتیازہ آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کہ حبود دنیا راسکل خطیعتین کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے تو یہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور برحق ہے اور واقع دنیا کی محبت ہی جو ہے وہ ہر برائی کی جڑھ ہے کیونکہ جو بھی گناہ انسان کرتا ہے اور جو بھی برائی کرتا ہے اس کا تقاضی دنیا ہی ہوتا ہے ذہر انسان اپنی جسمانی تقاضی کے تحت گناہ کرتا ہے کبھی آنکھ کا گناہ کرتا ہے کبھی کان کا کبھی ہاتھ پیر زبان کا یہ جتنے بھی گناہ یا مال پیسے کا گناہ کرتا ہے یہ سارے کے سارے گناہ وہ کسی نہ کسی دنیاوی تقاضی کے تحت ہی ہوتے ہیں لہذا وہ دنیاوی تقاضی کے تحت ہوتے ہیں تو دنیا کی محبت ہی ہوئی اور یہ وہ دنیا کی محبت مراد ہے جو اللہ کی محبت پر غالب ہو اللہ اللہ کے رسول کی محبت پر غالب جو دنیا کی محبت ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے لیکن جو محبت جو ہے وہ اسیلف تو ہے لیکن اللہ اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہیں ہے اس لئے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی چیزوں سے محبت سے معنی نہیں کر دیا محبت فطری طور پر انسان کو ہوتی ہے بیوی سے محبت ہوتی ہے بچوں سے محبت ہوتی ہے گھرمار سے ہوتی ہے اپنی چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے کیونکہ انسان کی نیچی دی اللہ نے انس اور محبت پیدا کی ہے اور انسان ہے ہی انس سے انس کا معنی الفض محبت تو اس کو محبت ہو جاتی ہے لیکن محبت ہی جتنی بھی محبتیں ہیں ان محبتوں کے اوپر غالب محبت اللہ اللہ کے رسول کی رہنی شایئے بس تو یہ محبت جو ہے یہ دنیا کی آپ کے لیے یہ نافع ثابت ہوگی زار نہیں ہوگی لیکن جب دنیا کی محبت اللہ اللہ کے رسول کو پر غالب ہو جاتی ہے تو پھر یہ محبت جو جو گناہ کی جڑ بنتی ہے مثلا اس کی مثال ایسے کہ اللہ کے منادی نے اللہ اکبر کر کے نماز کے لئے پکارا فجر کی نماز کے آزان ہوئی نماز جو ہے وہ بہتر ہے نین سے وہ اللہ کا منادی پکار رہا ہے اب یہ آج کی سردیوں کے اندر برف کے زمانے میں گرم کمبل کے اندر پڑا ہے اب یہ سوچتا ہے کہ یار سردی لگ رہی گرم کمبل میں مزہ آ رہا ہے یہ گرم کمبل یہ نرم گدہ یہ گرمی گرمی شرارت یہ ساری دنیا ہی تو ہے کیونکہ آخری ہٹ کی دنیا تو ہے تو اب یہ دنیا کی ایسی لذت لطف لیٹری میں آ رہی ہے کہتا ہے چھوڑو یار کون ٹھنڈے پائیں سے وضو کرے پھر کون پھر باہر نکلے یار کون نماز پڑے اب وہ اللہ کی محبت کا اعلان تھا کہ وہ محبت الہی کے عاشقانِ خدا آجو اللہ کے گھر سجدے میں خدا کا مراج پکار رہا ہے ادھر آپ دنیا کی محبت اب یہ دو محبت ہی وہاں آپ اس میں ٹکرائیں اب اگر آپ نے جو اپنا کمبل پھینکے اور اٹھ گیا اور ٹھنڈے پائیں سے وضو کر کے بھلے آج تو ٹھنڈے پائیں سے کہنے زورت نہیں آج تو گرم پانی ملتا بھئی تو ٹھوٹیوں میں گرم ٹھنڈے دونوں ہی آتا ہے آپ نے وضو کیا اور اللہ کے مسلحے پہ کھڑے ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت تو ہے آپ چھے گھنٹے اسی محبت میں پڑے تھے لیکن جہاں اللہ کی محبت سامنے آئی اور آپس میں تصادم ہوا تو آپ نے اللہ کی محبت کو غالب کر دیا دنیا کی محبت کو مغلوب کر دیا تو یہ دنیا کی محبت آپ کو نقصان دے نہیں ہے لیکن اگر آپ نے سوچا یار دیکھو کوئی بات نہیں قضا پڑھ لیں گے آٹھ بجے اٹھ کے نو بجے اٹھ کے تو بس یہ وہ دنیا کی محبت ہے کہ جو ساری گناہوں کی جڑے کوئی سب سے بڑا گناہ آپ نے کر دیا کہ اللہ کی منادی کی بات پر لبیک نہیں کہا اور آپ نے جہاں نواز کو قضا کر دیا تو یہ وہ خطہ اور گناہ جو ہوا اس دنیا کی محبت کی ویسے ہوا بس یہ اصول یاد رکھیں کہ محبتیں ہوں گی اب بیوی کی محبت انسان کو ہوتی ہے بیوی کوئی شور کی محبت ہوتی ہے اب یہ پتہ کب لگے گا پتہ لگے گا مقابلے کے وقت میں تقابل جب ہوگا دیکھو بیوی خاصا ہماری مشرقی بیوی اپنے شور پر جان دیتی ہے اب اگر ایک وقت میں اسی کا وہی شور جو اس کا محبوب و منظور ہے وہ اللہ اللہ کے رسول کا انکار کر دے اللہ کے نبی کو خدا نہ خاصتہ علیہ وزباللہ گالی دے دے تو کیا خیال ہے یہ اس کی محبت پھر بھی قائم رہ گی یہ وہ چیوان کی چنگاری جو اندر پڑی ہے وہ اکدام بھڑکی گی اس عورت کی کہا کہ ہاں آپ نے میرے پیارے نبی کو برا کہہ دیا بس آج کے بعد میرے راستہ لگ فور گھر پھول گا اممہ اببہ بس میں آ رہی ہوں میرا میاں تو گمراہ ہو گیا مرتض ہو گیا اب یہ اکدام یہ محبت ہیں عداوتوں میں کیوں بدل گئیں اصل میں اس عورت کو اللہ کے رسول جیز محبت تھی وہ ساری محبتوں پر غالی محبت تھی لیکن وہ چنگاری اندر دبی بھی ہے کیونکہ آپ نے تقابل نہیں ہے جہاں تقابل ہوگا وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ محبت کس کی زیادہ ہے اور عام طور پر مومن مسلمان کی محبت جو ہے وہ اللہ رسول کی محبت غالی بھی ہوا کرتی ہے جب مقابلہ آتا ہے جب مقابلہ آتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے مقابلہ ایک وقت میں پتہ چلتا ہے عام حالات میں شریعت کے حکم سے پتہ چلے گا کہاں اللہ کی شریعت جو کہہ رہی ہے اس کو اگر کر رہا ہے اور اپنی دنیا مفادات کو پیچھے کر رہا ہے سمجھو کہاں اللہ کی محبت غالب ہے اور دنیا کی مغروب ہے اس طریقے سے اگر چلے گا انشاءاللہ یہ محبت دنیا کے آپ کو نقصان نہیں دے گی اور اس محبت کے ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہے منزل مقصود کو پا جائیں گے بہت شکریہ ذات